کراچی میں موجود سات پائیوں کی قبروں کی کیا حقیقت ہے جانیے آج کی اس ویڈیو میں جدید کراچی کی بنیاد ستارہ سو نتیس میں کلوڑا خاندان کے دور میں کراچی جو گوٹ کی بشتی کے طور پر رکھی گئی تھی یہ گاؤں گل بھائی کے مقام پر تھا اور سمندر اور اس وقت گل بھائی کے مقام پر تھا جو کیا پیچھے چلا گیا ہے سمندر کے ساتھ عبادی کی وجہ سے ماہی کیری ان کا پیشہ تھا بہت سادہ مزاد لوگ انتہائی پر سگون زندگی گزار رہے تھے لیکن ایک انہونی ایسی ہو گئی کہ جیسے ان کی خوشیوں کو نظر لگ گئی ہو یہ ساتھ بھائی اپنی بیوی بچوں سمیت اس گاؤں میں ہنسی خوشی زنگی بسر کر رہے تھے کہ سمندر میں ان کے سائل کے قریب ایک بھوار آیا اور وہ بھوار تو جیسے وہاں کا عصہ بن گیا لوگوں نے اس پامر کو کراچی جوکن کا نام دیا اس پامر نے نا جانے کتنے کشتیاں آدم کی مشہور تھا کہ اس پامر میں ایک مگرمچ پھنسا ہوا ہے اور پھنسنے والے لوگ اس کا لکمہ اجل بن جاتے ہیں کولاچی سے ساٹھ میل دور گاؤں سون میں آنی تھا جہاں ایک مچہرہ او بھائیو اپنے ساتھ جوان بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا یہ ایک ہنستہ بستہ گھر تھا جس کے چھے بیٹے تو مضبوط ساتھ کے جوان تھے البتہ ساتھوں سب سے چھوٹا بیٹا جس کا نام مولڈو تھا وہ بہت کمزور تھا لیکن وہ سب سے ذہین تھا مگر جس معنی طور پر معذور تھا یہی وجہ تھا کہ اس کے بھائی اسے اپنے ساتھ ماہ گیری کے لیے لے کر نہیں جاتے تھے لیکن اس دوران وہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے سائل پر بیٹھ کل جار بناتا رہتا تھا یہ چھے بھائی صبح فجر کے وقت ماہ گیری کو نکلتے اور انہیں واپس لوڑتے لوڑتے شام یا مغرب کا وقت ہو جاتا تھا ایک دن معمول کے مطابق وہ چھے بھائی سمندر کی طرف اپنے کام کے سلسلے میں نکلے اس دن موسم بہت زیادہ خراب تھا مورلو نے اپنے بھائیوں کو اس دن سمندر پر جانے سے منع کیا اور درخواست کی کہ آج وہ کام پر نہ جائیں لیکن انہیں اپنے کام اور سبھی گھر والوں کی بہت فکر تھی اس لیے وہ نہ رکے اور کام پر چلے گئے سارا دن مورلو بہت زیادہ فکر مند رہا ہوتے ہوتے شام ہونے کو آئی اور مغرب کی ادانے فضاء میں بلند ہونے لگی لیکن آج غیر معمولی بات تھی کہ ابھی تک اس کے بھائی سمندر سے واپس نہ آئے تھے اب ان چھے بھائیوں کے اہل خانہ اور مورلو سمیت سبھی دیگر گاؤں والے بے حد پریشان ہونے لگے ان کے ساتھ دیگر مچہرے اپنی اپنی گشتیاں لیے واپس لوڑ چکے تھے لیکن ان میں سے کسی کو بھی ان کی خبر نہ تھی انہوں نے سائل کا رفت کیا مورلو نے اپنی نظر کی آخری حد تک سمندر میں اپنے بھائیوں کو تلاش کیا انہوں نے پورے گاؤں میں ان کی تلاش شروع کر دی کہ شاید کہیں سے ان کا کچھ پتا چل جائے لیکن کچھ پتا نہ چل سکا اس طرح تین دن گزر گئے بلاخر کچھ مائگیروں سے یہ خبر ملی کہ ان کی کشتی بھمر میں پھس گئی ہے پورا گاؤں سردہ تھا اور مورلو انتائی غموسے کا شکار تھا اس نے کچھ گاؤں والوں کو اپنے ہمرا لیا اور سمندر کی طرف روانہ ہو گیا اس کے خاندان والوں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ اپنے بھائی کو بھمر سے بچانے کی غرض سے اپنی کشتی پر سوار ہو کر روانہ ہو گیا جو ہی وہ بھمر کے قریب پہنچے اس میں انہوں نے ایک خون خار مگر مچ کو اپنی طرف آتے دیکھا یہ منظر دیکھ کر مورلو کو یقین ہو گیا کہ اس کے بھائی اب اس دنیا میں نہیں رہے لیکن اس نے اسی وقت صفاق مگر مچ کو مارنے کی ٹھان لی کہ اب وہ اس درندے سے باقی قوم والوں کو ضرور بچائے گا ذہین تو وہ تھا ہی اس نے اپنے گاؤں کے لوہار سے ایک بڑا سا پنجرہ تیار کروایا جس کے دونوں کناروں پر اس نے تیز دار کانٹوں کی چھوڑیاں جڑوا لی کیے بغیر خود اس پنجرے میں لیٹ گیا اب اس پنجرے کو رسیوں سے باندھ کر سمندر میں ممر کے نزدیک اس کو لٹکا دیا گیا پنجرے کی رسیوں کے دوسری جانب کے سرے طاقتور بیلوں کے سینگوں سے باندھے گئے تھے جیسے ہی مگر مچ نے مورلو کو کھانے کے لیے موں کھولا اس نے رسیاں ہلائیں تاکہ بیلوں کے سینگوں کو آگ لگا دی جائے تاکہ وہ آگے کی جانب دوڑیں سب کچھ پلان کے مطابق ہو رہا تھا مگر مچ پنجرے میں لگی چھوڑیوں میں جکڑ گیا اور پنجرے کے ساتھ کھنچتا ہوا ساحل تک آ گیا جہاں اسے گاؤں والوں نے مار مار کر ہلاک کر دیا مورلو کے چھ بھائیوں کی لاشیں مگر مچ کے پیٹ کو کاٹ کر نکال لی گئی اور ان کی قبریں گل پائی چونگی پر بنائے گئیں اسی طرح یہ زمین اس خاندان کا قبرستان بن گئی اور آج ان کی قبر بھی مہین موجود ہے جس کو آج بھی گل بھائی چونگی پر دیکھا جا سکتا ہے وہاں کے لوگ اس خاندان کے لیے بہت عقیدت رکھتے تھے کیونکہ وہ ان کا نجات دہندہ تھا یہ جگہ آج بھی ساتھ بھائیوں کی قبروں کے نام سے جانی جاتی ہے در حقیقت ان ساتھ بھائیوں کی کہانی کے اور بھی کئی بہلو ہیں کچھ کا کہنا یہ بھی تھا کہ سمنتر میں وہ خونی درندہ کوئی مگر مچ نہ تھا بلکہ ایک بڑی آدم خور مچھلی تھی مگر حقیقت جو بھی ہو لیکن ان قبروں کو دیکھ کر یہ کہنا لازم لگتا ہے کہ ان قبروں کی کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور ہے تاریخ کے سینے میں ایسے کئی بہادروں کی جرت اور بہادری کے قصے دفن ہیں جنہیں کھوج کر رہتی دنیا تک پہنچانا ہمارا فرض ہونا چاہیے تاکہ ہم یہ سیکھ سکیں کہ کیسے اپنی زندگی کو انمول بنایا جا سکتا ہے انہی نفذوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگبان ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے ناظرین اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جزاک اللہ